رمضان پاکستان اللہ حکام حسنان اللہ حکام حسنان اللہ حکام حسنان اللہ حکام حسنان حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم اور ہر سالی طلبیں فرما مجھے کو ہر سالے وہ شہر دکھا مجھے کو ہر سالے طلبیں فرما مجھے کو ہر سالے وہ شہر دکھا مجھے کو ہر سالے کروں میں توافی حرم اللہ کرم ہر سالے کروں میں توافی حرم اللہ کرم اللہ کرم سبال اللہ سبال اللہ اور جن لوگوں پہ ہے انہیام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ جن لوگوں پہ ہے ہے نیاب تیرا ان لوگوں میں لکھ دے تاکھ دے رہ جائے اللہ ہے ہے آپ رہے جائے برم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دروار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال عربی دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال عربی دیکھ رہے ہیں اور جس وقت پڑھو صلی اللہ علیہ محمد تو سمجھو کہ رسول ربی رکھ رہے ہیں سبحان اللہ وآلہ 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 رمزان اول مبالک کو توں مہینہوں پر فضیرت حاصل ہے لیکن زمان دھام کریکسی And now Jaunah جمحہ یک ایسا دن آمشی هنوز سیکھنا ہے جو زمانی واپر ہے جنزا دن 70 لیکن پاک مہینے میں آہیا ہے وے آخری جمعہ ہیں مومن میں مومن کی ادھ بھی آئند miten کردیا ہے مومن فرآن انکن ہے مومن خوفی کا دن ہتا ہے انہیں کبڑے پہن کے ساکر پہن کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ فاق ہمیں بار باری توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے پاپنے دگار کے ہاں سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں ایسی ہمیں سعادتیں ہیں ایسی نصیب ہوتی رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں جی نظرین چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی جانب اور ان کے طارق کی جانب آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں حاجی محمد گلزار آوان صاحب سینئر سیاسی رحمہ ہم آپ کو پرورام میں خوش حمدید کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جناب کیسر میداد خان صاحب پاکستان طریقہ صاحب سے اپنے تعلق ہے آپ کو پرورام میں خوش حمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تیسرے آج کے پرگرام کے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر حنید مغل صاحب ہم آپ کو بھی اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چوتھے گیسٹ ہیں جناب ملک آمد صاحب ہم آپ کو بھی اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا کاری محمد سلمان سنتانی صاحب ہمارے تنمیان موجود ہیں ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوشان دیتے ہیں جی ناظر جی اب نے رکھا تعلق کر رہا ہے باس صاحب نے تو ایک ہمیشہ کی طرح بات کرتا ہوں یہ گلدستہ میں ساتھ ہوتا ہے آج بھی یہ گلدستہ موجود ہے جس میں پاکستان کی عظیم شخصیات سماجی رحمہ میں موجود ہیں سیاسی رحمہ میں موجود ہیں علاقہ ان سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے اپنے پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں اپنے پر چلتے ہیں ہمارے آج کے جو میمان ہیں علامہ صاحب ہیں ان کی جانب اور ان سے جو پروگرام پر صورت کا سسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں اب سب کیسے ہیں چھیک ہے الحمدللہ اچھا علامہ صاحب میں مجھے بات کرتا ہوں کہ ہر جیسے کوئی انہوں کی وجہ ہوتی ہے ہر جیسے جو نام رکھا گیا ہے جو اس کو جتاں پکارا جاتا ہے جو اس کی وجہ شہرت ہوتی ہے کوئی انہوں کی وجہ ہوتی ہے لیکن جو ہمارا راکھر پاپی کا جمعہ تو بتا ہے یعنی جمعہ کا دن تو اس پاک دن کا نام اس مبارک دن کا نام جمع کی رکھا گیا ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نور سہر پروگرام میں عباس علی اشرف صاحب اور حافظ کامران نقشبندی صاحب دل کی تہرگریوں صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہمیشہ کے طرح جاری و ساری فرمائے حافظ صاحب آپ نے سوال کیا کہ کسی چیز کا نام اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ نام پہچان ہوتی ہے نام رکھا جاتا ہے تو جمعہ جس وجہ سے نام رکھا گیا کہ جمعہ المبارک یہ مشہور ہوا جس طرح یہودیوں نے جمعہ کو دن ہفتے کا دن اپنے لئے خاص کر لیا اور اس میں وہ عبادت کرتے تھے اور نصارہ نے اتوار کا دن خاص کر لیا اور اس میں وہ عبادت کرتے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آمد سے پہلے وہاں کے جو حضور علیہ السلام کے امتی آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے چہنے والے انہوں نے یہ سوچا کہ یہود نے ہفتے کا دن اپنے لئے مقرر کر لیا اور اس میں وہ خاص عبادت کرتے ہیں تو نصارہ نے جو ہے وہ اتوار کا دن مقرر کر لیا اور اس میں خاص وہ عبادت کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم جمعہ کی دن کو اپنے لئے مقرر کر لیں اور اس میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اس وجہ سے جب نبی مقرر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے بھی گئے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ بھی نازل فرما دی جمعہ المبارک کے حوالہ سے پھر اس میں یہ مخصوص دن ہو گیا اور اس دن کو اللہ رب العالمین نے ایک پہلے سے بھی یعنی کہ اس روایت سے پہلے سے بھی اس دن کو اللہ رب العالمین نے فضیرت تا فرمائی تھی تو جب اس کو نماز کے لئے مختص کیا گیا پھر اس نماز کا نام نماز جمعہ رہ دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کو اور ہی فضیلت تا فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اللہ سب جہاں کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کو ممن کی عیدی کھا گیا تو اس باتے سے کیا بات ہوتی ہے جی جی بالکر ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ہمارے لئے تو دو عیدیں ہیں یعنی ایک جمعہ کی عید ہے اور ایک آپ رب العالم کی عید آپ نے شاید سوالاللہ کیا بات ہے بڑی خوبصورت بات بڑی خوبصورت بات کی ہے حضور نے کیا بات ہے بڑی فضیلت ادا کیا اور ماشاءاللہ آج ایک ٹاپک بھی جمعہ تو الودا ہے حضور میں جو سمیتا ہوں ایک تو بڑی تفصیل سے بات کی میں جو سمیتا ہوں دیکھیں کہ اللہ پاک نے ایک ایسا ہمیں جمعہ دو المبارک دیا ہے اب ہم ذرا دور سے لے لیتے ہیں ایک عام نمازی جو ہے وہ گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کا ایک اثر دینا ہے کہ ہر نمازی مسجد میں ہی جانا ہے جمعہ پڑھنے کے لئے جمعہ والے دن یعنی جانا مسجد میں ہی ہے جمعہ پڑھنے کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرض بھی رکھ دی جمعہ کو تو جانا مسجد میں ہی ہے باقی بے شک گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا نمازی چند جاتے ہیں مسجد میں زیادہ تر لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں کوئی دکانوں میں پڑھ لیتا ہے کوئی کدھر پڑھ لیکن جمعہ عام جمعہ جو روٹین میں اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں کیا ہے جو کہ ہر نمازی کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ کاروبار کر رہے چاہے وہ گھروں میں بیٹھا جمعہ کو اس نے مسجد میں ہی جانا ہے اتنی فضیلت اس جمعہ کی ہے پھر اس کے بعد اس سے بڑی فضیلت رمضان شریف میں جو جمعہ تو الودہ ہے اس کی اپنی فضیلت ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ مسجدوں میں عام دنوں میں بھی آپ کو رش نظر آتی ہے جمعہ والے دن اور جمعہ ویسے رمضان شریف کی تو پورے مہینے ہی برکتیں برکتیں اللہ پاک مسجدوں میں رش نظر آتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں تو جمعہ تو ہے ہی جمعہ فضیلت ہے اس کی لیکن آخری جمعہ جو رمضان شریف کا جمعہ ہوتا ہے اس کے اندر تو اللہ پاک نے ایک ایسی ایک انام رکھا ہے اور ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا اگلی جمعہ اگلے سال یہ جمعہ میرے نصیم میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے وہ اس جمعہ تل الودا کو گر گراتا ہے اللہ میاں سے آگے روتا ہے اے اللہ تعالی اس جمعہ کے ساتھ کے جمعہ تل الودا کے ساتھ کے میرے تمام گناہوں کو بخش دے میری حالت پر اپنا فضل کر دے اور ملک کے لیے قوم کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں صرف جمعہ تل الودا کی اتنی فضلت ہوتی ہے وہ میرا اللہ بڑا فرو رحم ہے وہ اپنے بندے کی جب سنتا ہے تو اللہ تعالی ہم کی دعاوں کو بھی قبول کرتا ہے سبان اللہ بہت اچھی بات ایک چل لیے جمعہ تل الودا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا ورحمد وعلا سیدنا ورحمد وارد سلم بہت بہت شکریہ ادا کروں گا روئیل نیوز کا اور آپ دوست احباب کا جنہوں نے مدو کیا پھر سے اس خوبصورت بزم میں اس خوبصورت محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں جب کبھی بھی کسی مذہبی محفل میں بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ محفل محفل نے جس میں حضور اور اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گفتگو گفتگو نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو اور خاص طور پر یہ جو محفل سجائے گی یہ رمضان شریف کے حوالے سجائے گی دیکھیں ویسے تو تمام مہینے تمام دن اللہ کی بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو جمعہ الویدہ آج آن پہنچا ہے پہلے تو الویدہ الویدہ ماہ رمضان الویدہ اب اس کو میں خوشی سے بیان کروں یا دکھ سے بیان کروں خوشی تو ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اس مہینے میں اپنی بخشش کروالی ہوئی نہیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں رشاد قرامی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے اب اللہ بہتر جانتا ہے ہم ان میں سے کن لوگوں میں ہیں کہ جن کی بخشش ہوئی ہے یا ہماری بخشش نہیں اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی ہماری کوتائیوں کی ویسے ہماری غلطیوں کی ویسے انسان غلطیوں کا پتلا ہے رنزان کا پورا مہینہ گزر گیا ہم نے روزے اسی ترتیب سے رکھنے کی کوشش کی عبادات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن عبادات میں اور روزوں میں کونوں کی کمی بیشی کوتائی ضرور رہ گی ہوگی اللہ سبحانہ وطالعہ سے میری یہ گزارش یہ دعا یہ التجا اور یہ عرضی بھی ہے کہ ہماری ان خطاؤں کو معاف کر کے اس مہینے کو ہمارے لئے باعث بخشش بنا دیں باعث رحمت بنا دیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے رجال دلا دیں دیکھیں جمعہ کو سید آیام بھی کہا جاتا ہے دلوں کا سردار اور خاص طور پر جب بات آ جائے جمعت الویدہ کی دیکھیں یہ جمعت الویدہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ملا ہے اس کے بعد بھی کئی جمعے آئیں گے لیکن ان جمعوں کی فضیلت نہیں ہوگی جو اس جمعے اپنی خیالات کا اظہار ان ٹوٹے پوٹے لفظوں میں کر رہا ہوں اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ کی ذات مجھے معاف فرمائے اسی دن دنیا بھی مارز وجود میں آئی اللہ نے اپنی کائنات کی جو تخلیق مکمل کی جمعہ کی قیامت بھی اسی دن آئے گی اور جمعے کے دنوں میں اسلامی ہسٹری میں ہونے والے بہت بڑے بڑے اہم واقعات سانحات بھی نماؤ ہوئے اس حوالے سے جمعہ کی بڑی فضیعت ہے لیکن چونکہ یہ جمعہ تو ودا کے حوالے سے فطرانہ لوگوں کو ہم نے دینا ہے فطرانہ کا مقصد یہ کہ اگر ہم سے کوئی ولتیاں کتائیاں ہوگی رمضان شریف کے دوران روزوں کو لے کر فطرانہ اور بیشیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے دور فرما دے گا لیکن اللہ تعالی ہمیں بار بار اس طرح جمعہ تلویدہ دیکھنے کی توفیق تعا فرمائے رمضان شریف کے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق تعا فرمائے میں خود ایک تعا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم الحمدلللہ ہمیں آج دن مل گئے ہمیں یہ مہینہ مل آج دن مل تو اللہ بار ہمیں توفیق دے ہمیں اس قابل بنائے ہماری تو اوقات کو نہیں کہ اللہ بار ہم اس قابل بنائے کہ ہم لو اس کے حکامات ہیں جو خاص نامات ہے وہ ہم خاصل کر سے ہم پاس نہ نہیں اس بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن محصر سے وقت کے بعد